حالات کو درک کرتے ہوئے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے حالات پر نظر رکھتے ہوئے ایک اندازہ ایک اپنا تخمینہ ایک تجزیہ پیش کر سکتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا دعویٰ کر رہا کہ میں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے اس نے مجھے بتایا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں ایک ناقل اصل اقل ہوں اور ایک بنہگار انسان ہوں میں نے حالات کو جو مطالعہ کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں اپنے حساب سے کہ دوہزار بائیس کیسا رہے گا تو حیثہ نے کہا ہمیں نہ نجومی ہوں نہ علم نجوم سے پیش کر رہا ہوں بلکہ ایک اپنے اندازے سے اپنا تجزیہ حالات کی سٹیڈی قرآن و حدیث کے جو ہمارے مطالعہات ہیں اس کی روشنی میں دوہزار بائیس سے مطالعہ تین پہلوں کو پیش کروں گا ایک خود کرونا وائرس کے حالات کو سیاسی حالات کو اور اقتصادی حالات کو پہلی بات یہ ہے کہ جو کرونا وائرس کے مسلسل حالات تبدیل ہو رہے ہیں دو سال گزر چکے دوہزار بائیس میں بھی یہ کرونا وائرس ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں انڈیمک ہے اب پینڈیمک نہیں رہا اب ختم ہو رہا ہے نہیں نیا ویرینٹ آ چکا ہے امنی کرونا کے نام سے ابھی اور ویرینٹس آئیں گے ابھی حالات اور بگڑیں گے قابو میں نہیں آئیں گے بلکہ اور بگڑیں گے یورپ کے بعض ممالک نے شرط رکھ دی ہے قانون بنا دیا ہے ویکسین لگوانا ضروری ہے جس پہ بہت زیادہ مظاہرات بھی ہوئے ہولنڈ میں دیکھ لیجئے آسٹریہ میں دیکھ لیجئے آئندہ یہ پابندیاں لگیں گی ویکسین کے حوالے سے ایسے بہت سے حالات بنیں گے ابھی بہت کچھ ہوگا سبر رکھیں ایمان کا دامن تھامے رکھیں پریشان وہوں جو خدا کو مانتے نہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم جیسے جو کسی خجت خدا پہ ایمان رکھتے ہیں پریشان تو ہو حجاز مقدس سرزمینے حجاز مقدس پہ قبضہ کرنے والے بحری قزاک لٹے رے ڈاکو جنہوں نے حجر عمرہ روک دیا کہ کرونا وائرس نہ پھیلے اور اسی ہفتے کونسٹ کرا لیا اس سے نہیں پھیل رہا اگر غیرت دینی ہوتی شاید یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہی سکھا سکتے ہیں میں بہت زیادہ سیاسی لحاظ سے پریشان نہیں کروں گا حضرات کو سارے دنیا سن رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کو قرضے دینے والوں میں ایک وہ بھی ہے قرضے بننا ہوں میری وجہ سے کہیں اور قرضہ کہیں واپس نہ مانگ لے یہ حکومت کا نظریہ نہیں ہے علی رضا رزوی کا نظریہ تو میں پیش کرتا چلوں میں نے پہلے بھی کہا ہے مجھے روکو نہیں میں جو بولتا ہوں بولتا ہوں میں سیاسی تجزیہ نہیں کرتا لیکن جب کرتا ہوں تو جو سچ سمجھتا ہوں حق سمجھتا ہوں وہی پیش کرتا ہوں یہ افراد یہ کیا دین سمجھائیں گے کیا دین سمجھیں گے کہ جو حاجیوں کے پیسے سے شراب پی لیتے ہوں وہ کیا دین کو سمجھائیں گے وہ کیا دنیا کے کرونا وارس کو روکیں گے آج اگر دنیا سمجھنا چاہتی ہے کہ کرونا وارس رکتا کیسے ہے ذرا کربلا آکے دیکھیں آشورے اور اربعین پہ ستر لاکھ سے زیادہ مجمع آشورے پہ تھا پیڑ کروڑ سے زیادہ مجمع اربعین پہ تھا یہ مقدس مقامات دعائیں عبادات بیماریاں روکتی ہیں بڑھاتی نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا احتیاط نہ کیجئے ماس نہ پہنے سینٹائزر استعمال نہ کریں نہیں احتیاط کریں سینٹائزر استعمال کریں سب کچھ کریں لیکن عبادتیں نہ روکیں حج اور امنہ نہ روکیں زیارات نہ روکیں یہ چلتی رہیں گی تو بیماریاں ٹلتی رہیں گے تو کرونا وارس ابھی چلے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں کہتا ہوں کہ ویکسین نہ لگو نہیں میں نے خود ویکسین لگوایا ہے ویکسین لگوائیں بے شک ہر طرح کے تذیعے چل رہے ہیں ویکسین لگوانے والا مر جائے گا نہ لگوانے والا مر جائے گا پروپیگنڈے بہت ہیں اس میں سے حقیقت کو نکالنا آسان نہیں ہے اہلی بات کرونا وارس کی طرح سے پریشان نہ ہو ہمارے پاس دعائیں ہیں زیارتِ آشورہ ہے زیارتِ وارسہ ہے حجزِ قصہ ہے قرآنِ قریم سب سے بڑی وہ بار قرآن پڑھتے رہی سورہ فاتحہ پڑھتے رہی سلوات پڑھتے رہی یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو بچائیں گے دوسرا حالات سے مطالق پش کر دوں اقتصاد سے مطالق میں نے پہلے بھی تجزے پش کیا تھا سن لیجئے میں غلط ہو سکتا ہوں اس وقت سب سے بڑی جو چائنہ کی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے ایورگران وہ ڈیفولٹ کر چکی ہے دوسری کمپنی نے بھی آج اعلان کر دیا وہ بھی ڈیفولٹ کر رہی امریکہ نے یورپ نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ ڈیفولٹ کرتی ہے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا مارکٹ جسے کہا جاتا ہے یعنی مکانوں کی قیمتیں وہ اچانک گریں گے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بہران بھی پیدا ہوگا تو دوہزار بائیس کو کرائسس کا یا بہرانوں کا سال کہا جا سکتا ہے اس کے اندر مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ گریں گی فورا نہیں ایک ملک میں گرتی ہے پھر دوسرا تیسرا جو جو کنیکٹڈ ہیں جو متصل ہیں وہ سب آئسہ آئسہ اس کے اندر یہ مسائل آئیں گے بہت بڑا ایک تجزیہ امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے کہ خود امریکہ کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ کریش کرے گی لوگ انیس سو اٹھائیس یا انیس سو انتیس کا جو کریش ہوا تھا اسے بھی بھول جائیں گے شاید پچاس فیصد تک جو ہے وہ سٹاک مارکٹ گر جائے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تو اب اقتصادی بہران تو آئیں گے مکانوں کے قیمتیں افرات زر کے قیمتوں کے اندر یعنی آج پیسے کی قیمت گر جائے گی صرف یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا دنیا بھر میں ہو رہا ہاں یہاں کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہیں پاکستان سے مطالق بھی اختتام پر پیش کروں گا تاکہ لوگ صبر و تحمل سے سن لیں سیاسی حالات سے مطالق بھی مختصر تذیر ہے سن لیجئے کہ دنیا بھر میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں آئیں گی اور سیاسی تبدیلیاں صرف اتنی نہیں ہیں بہت سے حکومتیں بدل جائیں بہت سے غزراء آزم بدل جائیں بہت سے صدور بدل جائیں کہ شاید جنگیں بھی ہوں اور چار پانچ مقامات پہ اس وقت جنگ نظر آ رہی ہے لوگ بہت سخت پریشان ہے ایک تو خود تائیوان جہاں پہ امریکہ اور چین کے مد مقابل آ سکتے ہیں یکرین جہاں روس اور امریکہ مد مقابل ہیں خود اسرائیل اور ایران کا اگر امریکہ کے اور ایران کی مذاکرات جو اس وقت ویانہ میں ہو رہے ہیں گزشتہ دو ہفتوں سے ناکام ہو جائیں تو اس کے بھی بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے دنیا پہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پروکسیز ہوں گی بہت سے کہہ رہے ہیں نہیں جنگیں ہوں گی بہت سے سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی اب صرف اور صرف چھوٹے پر مانے کی پروکسیز ہوں گی بہرحال مجھے صرف تجزیہ نہیں پیش کرنا بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں بڑی جنگیں اور بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نقارہ جنگ اگر آپ سن نہیں سکتے تو شاید وہ افراد جو سن نہیں پا رہے ہیں وہ شاید بہرے ہیں تو جنگ کی نقارے بج رہے ہیں ان تمام کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا میری حکومتوں سے بھی یہی ایک اپیل ہے درخواست ہے کہ اس میرے جملے کو خاص طور سے غور سے سنیے گا اور اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے بچوں سے اپنے بزرگوں سے بھی جناب امیر فرماتے ہیں کبھی بھی افر کی قصر سے نہ ڈرنا شیطان کی قصر سے نہ ڈرنا اور اپنی قلت سے نہ ڈرنا کیونکہ ان کے ساتھ خدا نہیں تمہارے ساتھ خدا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہو تو کربلا ہے ہاں اتنا بڑا لشکر یزید آ گیا حسین ابنی علی بہتر کے ساتھ جٹے رہے اور جب بہتر لاشے اٹھانے کے بعد اثر کے وقت بھوک و بیاس میں میدان میں آئے تو آپ نے کہا لا معبود السوا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں مجھے کسی کا خوف نہیں جبکہ مجھے یقین ہے تو میرے ساتھ ہے تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان حالات کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں اس وقت پاکستان چند مسائل سے دو چار ہیں پہلا انرجی کا مسئلہ ہے گیس ہے بجلی ہے اور خود قیمتیں بہت زیادہ ہیں پیٹرول کا مسئلہ ہے اور ایسے بہت سے مسائل ہیں یہ پاکستان کیلئے ایک انرجی کا مسئلہ آئندہ چند برسک بڑھ سکتا ہے حکومت کے لوگ یا دیگر ہمارے جتنے بھی افراد میں اپنے مومنین سے درخواست کر سکتا ہوں جتنے بھی ہمارے سائنسدان ہیں جتنے ہمارے انجینئر ہیں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر حکومت چاہے تو ہمارے جتنے قابل لوگ ہیں وہ مدد کریں کہ انرجی کرائسز کو یہ جو بہران کھڑا ہو رہا ہے گیس اور بجلی کا اس کے اندر مدد کریں پاکستان کی حکومت بہت سے کوشش کر رہی ہے بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں بجلی کا معاملہ کافی حد تک حل ہو جائے گا لیکن پھر بھی گیس کا دیگر مسائل کھڑے رہیں گے یہ پاکستان چند بہران دیکھے گا پہلا مسئلہ پاکستان کا انرجی کا دوسرا جو مسئلہ پاکستان کے لیے آئندہ بھی کچھ عرصے چلے گا وہ پاکستان کے اندر یہ افراتِ ذر کا مسئلہ ہے قرضے اس کے اندر کرپشن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے اگر کوئی امیر آدمی سے بھی چوری کرتا ہے نا تو وہ چور ہے لیکن اگر غریبوں کا کوئی حق مار لے محروموں کا حق لے جائے تو یاد رکھیے گا اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ آپ شاید دنیا میں اسے دیکھ نہ پائیں لیکن قبر سے عذاب شروع ہوگا بلکہ موت سے عذاب شروع ہوگا سرور کائنات فرماتے ہیں موت جانکنی کے وقت میں سب سے زیادہ عذیت اسے ہوتی ہے جس نے رعایہ پہ ظلم کیا تو کبھی غریبوں کا ٹیکس کا پیسہ چورا کے اپنی کوٹھیاں نہ بنائیں اپنے محل نہ بنائیں اپنی گاڑیاں نہ خریدیں یہ غریب عوان تو یہ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت دیر تک رہے گا تین اور مسائل پیش کر رہا ہوں اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری عدلیہ کا مسئلہ وہ ہماری اگر عدلیہ انصاف فراہم کرنے لگے جتنے بھی law enforcement agencies ہیں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان سب کی اصلاح ہو جائے گی انہیں ادارے ہیں سب کی اصلاح ہو جائے گی اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ عدالتوں سے انصاف آنے لگے گا میں موجود حالات کے تنازل میں کہوں گا کہ عدالتیں جہاں پہ انصاف فراہم نہ کریں وہاں بہت سی آفات سماوی بھی آتی ہیں یاد رکھئے گا جب تک ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے ظلم بڑھتا رہتا نتیجہ سب کو بھگتنا ہوتا ہے چوتھا مسئلہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں بہت جلدی جلدی چل رہا ہوں پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں مسائلستان بنتا چلا جا رہا لیکن یاد رکھئے گا یہاں بسنے والے کثیر تعداد میں شیعہ ان کا فریضہ یہ بنتا ہے فیصلوں میں حصہ لیں صرف سروس پروائیڈ نہ کریں بلکہ جب حکومتیں بنیں تو فیصلوں میں حصہ لیں اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ کہیں کہ تم نے ہمیں فیصلے میں شریک نہیں کیا فیصلے میں حصہ لیں اگر غلط فیصلہ ہو رہا ہو تو آواز بلند کر تمام فیصلوں میں ہمیں حصہ لینا ضروری ہے پاکستان بنانے والے شیعہ تھے قائد آزم محمد علی جنہ شیعہ تھے نوابوں نے راجاؤں نے پیسہ لگایا وہ سب شیعہ تھے آنے والے بسنے والوں میں شیعہ بھی تھے دوسرے بھی تھے فیصلے ہوں تو حصہ لیجئے تماش بین نہ بنیں کہ حکومت جو مرضی فیصلہ کرتے دیکھتے رہے نہیں ہمیں ان حکومت کے فیصلوں میں حصہ لینا صرف دیکھیں ماتے تمام کے تمام اداروں میں حصہ بنیں چاہے فوج کا ادارہ اسیبلشمنٹ ہو پولیس ہو تمام اداروں میں جائے وہ علماء جو کہتے ہیں حصہ مت لو خبردار ان کی مت سنیے گا حصہ مت لو تماش بین بنے رہو اس کا مطلب ہے یہ ملک چھوڑ دو اگر بیٹھے رہو ہمیں اس ملک میں رہنا ہے ہمیں اس کے تمام اداروں میں حصہ دار بننا چاہیے ہم ہر جگہ پر اپنی سرویس بھی دیں فیصلہ بھی کریں بہت کھل کے بولوں گا بولوں گا فیصلہ نہیں کرو گے تو اس حکومت کے تمام فیصلوں کے اوپر تنقید کا حق نہیں رہتا تنقید کا حق تب بنتا ہے جب فیصلوں میں بھی حصہ رہو ان فیصلوں کے اندر کہو یہ فیصلہ خلاف شریعت یہ فیصلہ خلاف قرآن یہ فیصلہ قرآن حدیث ہے تمام فیصلوں میں ہمارا حصہ بنتا بہت ساں اس میں بول سکتا ہوں لیکن زیادہ نہیں بولنا چاہتا تو اس میں حصہ لینا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں جاننا بھی ضروری ہے فیصلہ ہمیں حصہ لینا بھی ضروری ہے بعض باتیں شاید میں سخت کہہ رہا ہوں لیکن یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے اپروفمنٹ کے اندر میرا صرف اتنا کہنا کہ اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمارا کردار ادا کرنا لازم و ضروری ہے اور ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہر طرح سے ہمارا کردار ادا کرنا ضروری ہے لازم کیونکہ ہم ان اہل بیت اہل مسلم کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ظلم اگر کہیں پہ بھی ہو نہ اہل کو کوئی اہدہ دے دینا بھی ظلم ہوئے اس لئے ہمیشہ اہل کو آگے آنا چاہیے میرک پہ کام ہونا چاہیے شیعہ سننی پہ کام نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ہندو یا عیسائی بھی اہلیت رکھتا ہو ڈاکٹر اچھا ہو تو اسے علاج کرانا چائز ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں میں یہ کس دین کا کس مذہب کا ہے بلکہ جو بھی اہلیت رکھتا ہے اس کا آگے آگے اصلاح کرنا بہت لازم ہو ضروری ہے